السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک فرمائشوں والا نقش لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ایک نوری عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ایک نوری نقش لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ایک نوری تعویز لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آئیے جان لیتے ہیں نوری تعویز کس کام میں آتا ہے اور کس کے لئے یہ کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ تعویز اپنی دکان میں لگا دو اتنے گھاک آئیں گے کہ سنبھال نہیں پاؤ گے یعنی یہ خیر و برکت کا تعویز ہے خیر و برکت کا وظیفہ ہے اگر آپ کی دکان میں گھاک نہیں آ رہے ہیں یا کم آ رہے ہیں یا دکان چلتے چلتے آچانک بند ہو گئی یا رک گئی یا گھاک کٹ گئے یا کسی نے آپ کی دکان کی بندش کر دی ہے یا کسی کی نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دکان نہیں چل لی ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی دکان نہیں چل لی ہے یا کسی نے دشمنی میں آپ کے سامنے آپ کے مددے مقابل کسی نے کوئی دکان وغیرہ کھول لی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اگر آپ کی دکان کے گھاک ختم ہو گئے ہیں یا آپ کی دکان نہیں چل لی ہے تو یہ تعویز آپ اپنی دکان میں لگا دو دکان اتنی چلے گی کہ گھاک اتنے آئیں گے کہ سبھالنا مشکل ہو جائے گا اس میں کچھ شرائط بھی ہیں کچھ اس کی زکاة بھی ہے وہ زکاة وغیرہ نکال کے ہی آپ اس کو کریں تب ہی آپ کو اس کا پورا فائدہ ملے گا ورنہ یہ ایک نوری تعویز ہے اس میں تو آپ کو فائدہ ملنا ہی ملنا ہے لیکن پورے شرائط کے ساتھ میں اگر آپ انجام دیتے ہیں یقیناً آپ کو پورا فائدہ ملے گا ہمیں معلوم ہیں آپ ہماری ویڈیوز بغور دیکھتے ہیں اور کافی پسند کرتے ہیں اسی لیے ہم آپ کی محبتوں کے سلے میں یہ تعویزات یہ وظائف یہ عملیات آپ کے لیے گاہے بگاہے پیش کرتے رہتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس کو دکان میں کس طریقے سے لگانا ہے اور کس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے اس کے لیے دو راستے ہیں یا تو آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں سکرین شورٹ لے کر کے آپ فوٹو کا بھی کروالیں فریم کروالیں یا جو بھی ہو سکرین شورٹ لے کر کے آپ لگا لیں یا تو پھر آپ اسے لکھ لیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو زافران سے لکھیں نہیں تو بلیک مارکر سے لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے زافران سے لکھیں تو بھی صحیح ہے چونکہ اس کے حروف کم دکھیں گے لیکن بلیک مارکر سے لکھیں گے تو زیادہ صاف دکھیں گے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس کو تیار کر لیں کوئی چال بغیرہ نہیں ہے بس ایک ایک چیز اس میں جو بھی آپ بنائیں گے وہ صحیح طریقے سے بنا لیں اور اگر آپ فوڈو کا بھی کروانا چاہ رہے تو سکرین شورٹ لے گے آپ اس کا کروا سکتے ہیں اس کی سکرین شورٹ آپ لے لیں ابھی لے لیں اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیں امید ہے آپ نے سکرین شورٹ لے لیا ہوگا تو آئیے اب چالو کرتے ہیں اس کا کرنا کیا اس کی زکاة کیا ہے سکرین شورٹ لے لیں یا اس کو لکھ لیں آپ اس کے بعد میں کرنا کیا اس کو فریم کروانا کیا فریم کروانے کے بعد میں آپ کو گیارہ روپیہ صدقہ کرنا ہے کتنا گیارہ روپیہ گیارہ روپیہ کسی غریب فقیر مسکین یتیم جو بھی مستحق ہو اس تک پہنچا دینا ہے پہنچانے کے بعد میں آپ کو دو اگربتی جلا کے اگربتی کی دھونی دینی ہے پہلے فریم کرا لیں یا ایسے ہی فریم نہ کریں پولوتین وغیرہ میں لگا لیں تب بھی تاویز تیار کرنے کے بعد اس کو دھونی دینی ہے یعنی اگربتی دکھانی ہے آپ کو ٹھیک ہے اگربتی کا دھونہ اس میں لگنا چاہیے اگربتی کا دھونہ جب لگ جائے پیپر وغیرہ چڑ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اگربتی کا دھونہ سامنے یہ تاویز دکھائی دے اگر وہ دیکھنا چاہے تو سامنے دکھائی دے یعنی آپ کو پیچھے والے حصے میں لگانا جسے جس طرف سے دروازہ کھلتا ہے ادھر نہیں اس کے سامنے لگانا ہے پیچھے والے حصے میں اگر کوئی گہا کاتا ہے تو اس کی نظر سیدھا اس پر پڑ سکے ٹھیک ہے یا باہر سے بھی کوئی دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ سکے اسی جگہ پر لگانا ہے یہ آپ لگائیں پھر تماشا دیکھیں کس طریقے سے کام ہوتا ہے کیسے خیر و برکت ہوتی ہے یہ علی جو ہے اس میں آزم ہے اللہ کا نام ہے علی اس کو آپ بغور دیکھ لیں علی اللہ کا نام ہے اور یہ قل جو ہے چہار قل سے لیا گیا ہے اور یہ بانبے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب کی نسبت سے ہے یہ ساری چیزیں فضیلتوں والی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا بھی سواب ہے اس کا پڑھنا بھی سواب ہے اس لئے آپ اسے لگائیں خیر و برکت اتنی ہوگی آپ حیران نہ جائیں گے بس یقین کامل کے ساتھ اسے کریں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اگر آپ کی دکان مکان پہ کسی پہ بندش لگی ہوئی ہے تو اب ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں السلام علیکم و رحمت اللہ